خان صاحب کی ہدایات پہ آپ کے سامنے میں لائکے آوں گا یا بانی چھرمین انشاءاللہ خان صاحب آپ کو خود جیل میں بتائیں گے کوئی ہمارا ڈائلاغ کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی میں پہلے بھی خان صاحب کا میسج آپ کو دے چکا ہوں کہ ہماری کوئی ڈائلاغ بیک ڈور نہیں ہو رہی ہمارا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ڈائلاغ کے لیے ہم نے کوئی کسی کے ساتھ شیڈول نہیں کیا ہے اور ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی جس دن بات چیت ہوئی یا کوئی ہمارا ارادہ ہوا فردر جانے کا ہم میڈیا کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے بہر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ صاحب سے ہم نے بھی پوچھا تھا کہ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے مزانگرات کرنے ہیں اس کے لیے کیا آپ نے کسی کو کسی کا نام تجویز کیا کسی لیڈر کو کہا ہے انہوں نے کہا کہ تین لوگوں کو میں نے کہا ہے عمر عیو اور علی من گھنڈاپور اور شبلی فراد ان کو میں نے کہا ہے اور کسی کو نہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ منڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ مزاکرات کر سکتے ہیں دیکھیں مزاکرات ہونی رہیں منڈیٹ ضرور ہیں پارٹی کے ساتھ منڈیٹ الگ بات ہے لیکن یہ بات ہوئی ہے جو خان صاحب کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کوئی بات چیت نہیں ہو رہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں رہوب حسن صاحب نے بھی پچھتے دنوں اس کے شہداد اقبال کے دروہ ہے آپ نے کمیٹی تشکیل کی ہے مزاکرات کے لیے دیکھیں مزاکرات ہونی رہے میں یہ کہہ رہوں کہ یہ بات ہوئی تھی کہ مزاکرات ہو رہی ہے خان صاحب نے جو آپ کو بھی بتایا کلیر لی کہ اس وقت کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اس لیے شہرار اپریدی صاحب نے جو بیان دی تھی اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ جی مزاکرات ہو رہی ہے اگر مزاکرات ہوئی تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ خان صاحب خود بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں گا نہیں دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کمیٹی بنی ہے مزاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے کیا مزاکرات ہو رہی ہے کوئی مزاکرات نہیں ہو رہی ہے نہیں پیٹی آئی ایک چیز کو میں آپ کو رکھوں نہیں ایک منٹ پیٹی آئی الحمدللہ کوئی انتشار کے شکار نہیں ہے اختلاع پر رائے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے یہ کینگ پارٹی نہیں ہے یہاں ڈکٹیٹوریل شپ نہیں ہے ہم سب کو کہتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرو لیکن پارٹی جو پیسلہ کرتی ہے سب اس کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں اور پارٹی کا پیسلہ کا مطلب ہے خان صاحب کا پیسلہ خان صاحب کا پیسلہ کل بھی تھا آج بھی ہوگا وہ لیڈر ہے چاہے وہ جیل میں ہو چاہے جیل سے باہر یہ بتائیے گا کہ پی اے سی پی اے سی جیرمن شپ پہ خان صاحب سے ہماری بات ہوئی ان نے کہا کہ ابھی تک کسی کا نام فائنل نہیں ہوا ہے جس پہ ہم مشاورت کر رہے ہیں شیر عبضل مروت کا نام کیوں واپس لیا گیا ہے نہیں شیر عبضل مروت کا نام واپس نہیں لیا گیا انہوں نے یہ نہیں کہا خان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں وہ نام ہے لیکن کل تک فائنل ہو جائے گا کل ٹیوزڈے کو خان صاحب فائنل پیسل کر لی جو نامزد کیا تھا شیر عبضل مروت کو انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں نے ان کو نامزد کر دیا ہے جی وہ نامزد کیا تھا خان صاحب نے میں نے یہاں آپ کے سامنے نانس کیا تھا دیکھیں خان صاحب کا کوئی اس کی کوئی وجہ نہیں لیکن خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے اور ہم نے کئی مرتبہ آپ نے بندوں کو سوچ اور کیا ہے کبی ڈیسویجن کیا ہے خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیپٹن کے پاس یہ اختیار ہے وہ آپ نے کلاری کو کہاں وہ کلانا چاہتا ہے وہ کلوانا چاہتا ہے تو اس لیے تو وہ ہوتے رہتے ہیں شیر عبضل مروت کے سامنے دو دفعہ یہ کلیر لی کہا کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے جیرمین پی ایسی وہ شیر عبضل مروت اور یہ فائنل ہو جاتا ہے میں کہہ رہوں آج بھی آپ نے جس طرح سے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے میں نے نہیں کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں یس خان صاحب نے کہا ہم نے یہ اعلان کیا ادھر ہی اعلان کیا ہم نے کہ یس وہ ہوں گے آج بھی خان صاحب نے کہا ایس وی سپیک بالکل وہ نام ابھی بھی جگہ ہے برخان صاحب نے جو آپ کو میڈیا کے سامنے کہا کہ کل فائنل نام پبلک اکاؤنٹس کی میٹی کے چیرمینشپ کا فائنل ہو جائے گا خان صاحب کی طرف سے انہوں نے یہ کہا ایک منت ان کا موقع یہی ہے جو میں نے بیان کیا میرا موقع یہی ہے صرف ایک مدارش یہ کر دوں کہ خان صاحب نے میری ایناؤسمنٹ چیرمین صاحب کی طرف کی تھی اور آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ شہر عفضل جو ہے وہ میرے نام ہی نہیں ہے اور نام ہم کل فائنل دیں گے تو اس میں کوئی تنازت ہوئی نہیں تنازت ہوئی نہیں خان صاحب یہ ہے تو یہ کہا کھوارٹ سے ڈاکٹر رحمان علتہ جو سے وہ جی آئیو کے ڈکٹ سے اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے برانا فضل رحمان نے اپنا بندہ بٹھایا ہے جنی اداد تنسل کا بندہ جیتا ہے اور آپ جنی اداد تنسل کی پیٹی کے میں اپنے دیس ہو گئی ہے اب وہ جو تنازتا سینٹ الیکشن والا وہ ختم ہو جائے گا اس سے نہیں سینٹ کا سینٹ کا الیکشن کا تنازع ختم ہونا چاہے وہ میٹر مارا سپریم کورٹ میں ہم نے استعداد کی تھی اس منڈے سے وہ کیس لگنا تھا بس سپریم کورٹ کے کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ شاید نیکسٹ ویک کے لیے ہوگا نیکسٹ ویک بھی بہت لیٹ ہو جائے گا ہماری سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سے جل سے جل سنیں البتہ کوئی انار ہو نہیں ہے بیسکلی ہمارا وعدت المسلمین کے ساتھ یہ پہلے سے وہ تھا ایک الائنس ہوا تھا اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کی تھی اس لئے سنیٹ کی بھی سیٹ اپ نے دیا انہیں نیشنل اور کمیس ہمڈے کی سیٹ اپ اس کے بارے میں ہم نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ الیکشن سے پہلے بھی دیا تھا الیکشن کے بعد بھی دیا اور آج بھی وہی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اور وہ یہی ہے کہ جو لوگ پارٹی سے جا چکے ہیں بہت اچھے اچھے دوستیں ہمارے چلے گئے کوئی جلدی چلے گئے کوئی بعد میں چلے گئے کچھ پہ کم پرشر پڑا کچھ پہ زیادہ پرشر پڑا ان کے واپس ہی کیا پیسلہ خان صاحب جیسے چاہیں گے کریں گے کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کون پارٹی میں کب واپس آ جائے خان صاحب جو پبلک کے اس کے ووٹر سپورٹر پارٹی کا ور کرے ان کے سنٹیمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سارے پیسلے خان صاحب خود کریں گے اور اکیلے کریں گے اچھا نہیں ہم آپ کو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھو یہ مضاہمت نہیں ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں ان کو یہ مضاہمت سمجھ دیں یہ ان کی مرضی ہے دوسری بات ہے چیہ وزیراعلا نے یہ نہیں کہا کہ ہم وہ پاکی حکومت میں چڑھائی کریں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتیاں ہوگی خان صاحب ریان ہوئے گا اگر کے پی کے وہاں سے اٹھ کے کڑا ہوگا سو یہ پولٹیکل ہے اور انہوں نے جو جو الفاظ استعمال کی انہوں نے اس تناظر میں پیش کیے تھے آخری سوال ہوگا خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر آفاج پاکستان کی جو قیادت ہے ان کا نام لیا ان پر جڑائی کی حالانکہ اپنے دور میں وہ انہیں اداروں کو ڈیوینٹ کرتے تھے اور قوانی بنواتے تھے پارلیمنٹ سے کہ جو انہیں اداروں کے خلاب بولے گا انہوں کو اتنے ساتھ اتنی سجائیں ہوگی دیکھیں خان صاحب نہیں دیکھو خان صاحب بارحاق ہے چکہ پاکستان بھی ہمارا ہے ملک بھی ہمارا ہے فوج بھی ہماری ہے اور وہی پی ٹی آئی کی پالوسی تینکیو شو بریمچ تینکیو